ہمارے شریر میں کئی پرکار کے درد ہوتے ہیں جن میں مسلس سٹرین ہے، آرثرائٹس ہے اور ویٹامین ڈی کی کمی کے قرن بھی درد ہوتا ہے لیکن آج ہم جوائنٹ پین اور مسلس پین کے بارے میں بات کریں گے ہمارے شریر کے جوڑوں میں درد کے کئی قرن ہو سکتے ہیں جیسے بہت عدی کام کرنا، وائرس سے ہونے والا بخار، کمزوری، کوپوشن یا کسے وشیس مدرہ میں بیٹھے لینے سے تھکان، سنکرمن، چوٹ، موچ اور پتی رچھت، تندر کی خرابی الرجی سمبندی دواؤں سے بڑھتی عمر اور وکرت بیماریوں کے قرن ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ایسا ہر طرح کا درد گھٹیا ہو مسلس پین یا ماسپیشیوں میں کچاؤں تب ہوتا ہے جب وہ بہت ادھیک طرحوں کا سامنا کرتی ہوں ایسا عام طور پر ادھیک پریشرم ماسپیشیوں کا ادھیک پریوگ وہاں ماسپیشیوں کی انوچت اپیوگ سے پرناؤں سوروک ہوتا ہے کچاؤں کسی بھی ماسپیشی میں ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ نسلی پیٹھ، گردن، کندے اور ہیمسٹرنگ کے سب سے زیادہ سمان نہ ہیں اکثر ماسپیشیوں کے درد گھریلو اپچار سے ٹھیک ہو جاتا ہے جوٹ یہ ادھیک کام سے ہونے والے ماسپیشیوں کے درد کو کم کرنے کے کوچھ پائے بتا رہے ہیں ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں درد سے پرباویت شریر کے بھاگوں کو آرام دینا درد سے پرباویت جگہ پر برف لگائیں جس سے درد اور سوجن کو کم کیا جا سکتا ہے لگتار تین دین تک درد وائیلی توچہ پر برف لگائیں اور اس کے بعد تین دین تک گرم چیز سے سیکھیں ایسا کرنے سے آرام مل سکتا ہے اس کے علاوہ ماسپیشیوں کے درد سے راحت پانے کے لیے کچھ اور بھی اپائے ہیں دیرے دیرے ماسپیشیوں کو اسٹریچ کریں جب تک ماسپیشیوں کا درد پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جائیں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ماسپیشیوں کو زیادہ اثر پڑے ماسپیشیوں کو پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جانے تک ویٹ لفٹنگ جیسے کام نہ کریں آرام کرنے کے لیے سمائے نکالیں تناؤں سے راحت دینے والی گتیوی دی کریں جیسے یوگا کرنا اور دھیان لگانے کی مدرہ اس کے علاوہ آئی گوپروفین دوائی لینے سے بھی ماسپیشیوں کو کچھاؤ اور درد کم ہو جاتا ہے اتنا کرنے سے بھی اگر آپ کا درد کم نہ ہو تو اپنی ڈاکٹر سے ضرور سمپر کریں دوستو آپ بات کر لیتے ہیں جوڑوں کے درد کے بارے میں جوڑوں کے درد سے راحت پانے کے لیے آپ ادرک کا دیل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بزار میں اپلد ہوتا ہے وہیں ادرک والی چائے پینے سے بھی آپ کو لاب مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ ادرک کو گرب پانی اور شہد اور نیبو کے ساتھ ملا کر پی سکتے ہیں ادرک میں پائے جانے والے انٹی ایمپلیمنٹری کمپاؤنڈ سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں جوڑوں کا درد ماسپیشیوں اور ہڈیوں کو کمزور ہونے پر ہوتا ہے ایسے میس سے بچنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوپ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بیٹامین ڈی کا سب سے اچھا سروت ہے ایسا کرنے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں اور آپ کو آرام ملتا ہے آپ کی ڈائیٹ انٹی اوکسیجن سے برپور ہونی چاہیے جس کے لیے آپ مسلی پھل زیتون کا تیل آخروٹ میتھی کے دانوں کو پانی میں بھی ہو کر کھائیں سبزیاں اور ٹی کا سیون کریں ایسی ڈائیٹ لینے سے جوڑوں کے درد میں کافی آرام ملتا ہے تولسی میں پائے جانے والے انٹی امپلیمنٹی اور انٹی اسپاس موڈی گون ہوتے ہیں جو جوڑوں کے درد میں راحت دلانے کا کام کرتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ روزانہ تین سے چار بار تولسی کی چائے کا سیون کریں ایسا کرنے سے بھی آپ کو راحت مل سکتی ہے ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ